بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سٹوڈیو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں پی ٹی اے کی جو ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جو آج کل بہت ساری ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پی ٹی اے کی طرف سے میسیج بھی آئے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ جو ہے بیس اکتوبر کو آپ کے موبائل بند کر دیے جائیں گے جو ہے یہ کیا چیز ہے پی ٹی اے کیا چیز ہے اور یہ جو ہے موبائل ہمارے کیوں بند کیے جائیں گے تو ہم اپنے موبائل کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ بٹن کا پر کلک کرتے ہو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے موبائل آئیکون کا پر جو ہے لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے طرح سے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹی فیشن آپ کو مل پائیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ پائیں سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ہمیں بھی کمنٹ کیجئے اگر آپ لوگا ویڈیو کا مطالق کوئی بھی کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہو یا جاننا چاہتے ہو تو ابھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ریپلائی کر دیا جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگا بتاتا چلوں پی ٹی اے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ہے جس کی طرف سے جو ہے ایک نیا سسٹم جو ہے لانچ کروایا گیا ہے جسے جو ہے جانا جاتا ہے ڈی آئی آر ایس بی کے نام سے ڈی آئی آر ایس بی کے نام سے تو ڈی آئی آر ایس بی کیا چیز ہے یہ ہے ڈوائز تو ڈی آئی آر ایس بی کا مطلب ہے ڈیوائز انفارمیشن ریجسٹرے شن بلوکنگ سسٹم تو آپ لوگ جو ہے اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ جو ہے کیسے چک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل جو ہے لیگل ہے یا آپ کا موبائل بند ہو جائے گا یا آپ چلتا رہے گا تو اسے اب ہم لوگ جو ہے ڈیٹیل میں دیکھ لیتی ہیں یہ سائٹ ہے جس کا جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈریس بھی ڈی آئی آر بی ایس پی ٹی اے ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ بی کے تو اس سائٹ کے اوپر آپ جائیے گا اس کی لنک میں آپ لوگ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے جا کر جا اس کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنے موبائل موبائل پہ ڈائل کریں گے سٹار ہیش جس کے ذریعے آپ لوگ کے موبائل کا آئی ایم ای نمبر جو ہے آ جائے گا اسے آپ اس ویب سائٹ کے اندر یہاں پر لکھیں گے کیپچا فل کریں گے اور چیک بٹن کے اوپر کلیک کریں گے جیسے چیک بٹن کے اوپر کلیک کریں گے تو یہاں پر جو ہے چار میسیش ہوتے ہیں مختلے مختلے آئی ایم ای کے اس میں سے آپ لوگ کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وائلٹ کا آ سکتا ہے کمپلینٹ کا آ سکتا ہے اور ناٹ وائلٹ کا آ سکتا ہے اور بلوگ کا آ سکتا ہے یہ چار قسم کے آ سکتے ہیں تو آگے نیکس میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان میسیجز کے مطلب کیا ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ کے باز موبائل انٹرنیٹ والا نہیں ہے تو آپ یہاں سے آئی ایم ای نمبر کو جو ہے اپنے میسیج میں لکھ کر رائٹ میسیج میں لکھ کر ایٹ فور ایٹ فور پرسنٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا موبائل بھی سکتا ہے اوپر کے بعد چلے گا یا نہیں چلے گا تو چلیے اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پر میسیجز آتے ہیں ریپلائی آتا ہے پی ٹی کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے چلیے میسیج ایکسپلینیشن میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پر میسیج شو ہوتے ہیں آئی ایم ای آئی از کمپلینٹ پہلا میسیج ہمیں یہ آتا ہے دوسرا ہمیں آجاتا ہے ڈیوائس آئی ایم ای آئی از وائلڈ انسٹ سیم اینڈ میک آ کال ایس ایم ایس اس کے بعد چوتھا اپشن ہمارے پاس آتا ہے ڈیوائس آئی ای ای آئی از بلوگ ریپورٹڈ سٹولن تو چلیے اب ہم جو ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس میسیج جاتا ہے آئی ای 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 آئی از کمپلینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے جی ایس ایم اور پی ٹی اے دونوں کے اندر جو ہے ریجسٹرڈ ہے آپ کے موبائل جو ہے اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں آئے گا اور آپ کا موبائل بیس اکتوبر کے بعد بھی چلے گا نیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس جو ہے آئی ای 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 آئی از وائلڈ وائلڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نمبر جی ای 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 مے کے اوپر جو ہے اپروڈ ہے لیکن پی ٹی اے کمپلینٹ کے اندر ابھی جو ہے یہ اپروڈ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے موبائل کو جو ہے یوز کرنا ہوگا بیس اکتوبر سے پہلے اسے میں اگر ہمارا ڈوال سیم ہے تو ہم دونوں سیموں سے اسے یوز کریں گے ڈیٹا کنیکشن یا میسیج وغیرہ یا موبائل کال وغیرہ اسے یوز کریں گے تو اس طرح جو ہے ہمارے موبائل کی آٹو ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہے آئی ایمی نمبر جو ہے نہ جی ایس ایم میں ہے اور نہ ہی پی ٹی اے کے اندر ہے ہم اسے جو ہے بیس اگر سے پہلے ہم اسے بھی یوز کریں گے یہاں سے دیکھیں کال وغیرہ کریں گے ڈیوائس کو یوز کریں گے اور اس کی تمام سلوٹ کے اندر سم جو لی ہوگی ان تمام کو ہم لوگ جو ہے یہاں سے یوز کریں گے چوتھا جو ہے بلوکڈ آتا ہے بلوکڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آئی ایمی نمبر بلوک ہو چکی ہے یہ موبائل بیس اکتوبر کے بعد بلکل بھی نہیں چلے گا کیونکہ اس کی ریزن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئی ایمی نمبر کی یا تو رپورٹ کی ہوتی ہے کہ یہ موبائل جو ہے چوری ہو چکا ہے یا کوئی جو ہے ایسا آئی ایمی نمبر یوز کیا جاتا ہے جو لوکل ہوتا ہے یا کوئی کسی نے جنریٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کال آئی ایمی نمبر بھی چینج ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ان دوستوں کا آ سکتا ہے جن کے پاس جو ہے یوز ایبل سیٹ جو ہے کہیں سے بائے کیا ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سیٹ چوری کا ہو اور اس میں یہ مسئلہ آ جائے کرتے ہوئے جو ہے اپنے موبائل کا آئی ایمی نمبر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ وائلڈ ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا وائلڈ ہے تو اسے ہم اپنے موبائل کو کیسے بچا سکتے ہیں تو اب چیک ضرور کیجئے اور یہ کام ضرور کیجئے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی ڈیوائس کو بچا سکیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہلفل رہی ہوگی اور آپ لوگ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ہمیں بھی کمنٹ ضرور کیجئے کہ آپ لوگ کا ہماری ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم اس طرح کی اور نیو مزید ویڈیوز لے کر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تکل مجھے اجازت دیجئے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ